تاجروں کا انتخابی دنگل پولنگ ختم ہونے میں دو گھنٹے باقی تاجروں میں جوش و خروش کرما گرمی لاہور چیمبر میں پیا فانڈرز الائنس اور بزنس نین فرنٹ آمنے سامنے اسوسییٹ کی سات نشستوں پر کڑا مقابلہ دس ازار چار سو اکیتر ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے دونوں گروپس اپنی اپنی جیت کے لیے پر امید ووٹرز کی تعداد زیادہ ہونے پر کھانے کا وقفہ نہیں کیا گیا سالہ سال میں ہم جیتے ہیں انشاءاللہ اس بار بہت بڑے ماجن کے ساتھ ہم جیتیں گے بہت زبردست طریقے سے جیتیں گے وہ مجھے یقین ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی پیا فانڈرز الائنس پر اعتماد کرتی ہے ان پر یقین کرتی ہے اسی وجہ سے ان کو کام جاب کر رہی ہے انشاءاللہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے تاجر ورادری پیا فانڈرز الائنس پر اعتماد کرتی ہے اس بار بھی واضح اکثریت سے جیتیں گے تاجروں کے مسائل حل کرنا ترجی ہے پیاف کے نامزد صدر ارفان اقبال شیخ کامیابی کلی پر ازم سولہ سال میں جو کچھ نہ کر سکے وہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے عوام میں بھرپور پذیرائی ملی انشاءاللہ بزنس مین فرنڈ کی جیتے گا صدار کی امیدوار امجد چوہدری کی لاہور نیوز سے گفتگو مجھے اللہ کے گھر کی امید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس دفعہ لاہور بزنس مین فرنڈ جیتے گا اور بھاری اکثریت سے گفتگو جیت سے پہلے جیت کا جشن امیدواروں کے حمایتیوں کے بھنگڑے یقینی جیت کے دعوے اب تک ایک ہزار آٹھ سوزائد ووٹ کاسٹ ہو چکے خاج امران نزید فرید پراچا مجھاید مقصود بٹ اور دیگر تاجر احنماؤں نے ووٹ کاسٹ کیا دینگی آفر سے باہر سینکڑو شہری بیمار لاہور میں دینگی کے مزید آٹھ نئے کیسز ریپورٹ دینگی کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد چوہتر ہو گئی شہر میں وائرس سے متاثرہ مریض سات ہزار سے تجاوز کر گئے پنجاب بھر میں دینگی مچھر کے کارٹنے سے تیرہ افراد جام بھاک ہو چکے میٹرو شاپنگ سینٹر سے دینگی لاروہ برامر ڈی ڈی ایچو گلبرگ نے آپریشنل مینجر کے خلاف مقدم آداج کرا دیا ساندھا میں بھی زیر تعمیر گھر سے لاروہ برامر ریپٹی کمیشنر محمد ازغر جویہ کا ٹیم کے ہمراہ دورہ لاروہ ملنے پر گھر کے باہر نوٹس چسپا ان صدادے دینگی ٹیمز کو علاقے کی فوری سیویلنس کے ہدایت چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو باست بکامات سے دینگی لاروہ تل ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر چوہتر افراد کے خلاف مقدم آداج دینگی پر قابو پانے کے لیے سیاسی اور انتظامی مشینری کو متحرک کر دیا عوام کے جائز کام میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے نہیں دوں گا کرپشن کرنے والوں کے لیے پنجاب میں کوئی جگہ نہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزار سے مختلف اصلاح سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ملاقات مسائل سنے ایسو پیس پر عمل نہیں کیا گیا وزیراعلا نے ڈی سی کو چارڈ شیٹ کیا اکٹوبر کا مہینہ بھی ڈینگی کے حوالے سے سخت ہے حکومت اکیلے ڈینگی کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتی عوام ساتھ دیں سبائی وزیر کی میڈیا سے گفتگو سمنہ بعد میں کھلی کے چہری لوگوں کے مسائل سنے ماضی کی غلطیوں کے باعث مسئلہ کشمیر پر کیس کمزور ہوا اس تصوا برائے کا مطالبہ کوئی نیا نہیں اوباما اور کلنٹن نے بھی کشمیر کے مسئلے پر بات کی بھارت مظالم سے آزادی تک جد و جہد جاری رہے گی وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کا تقریب سے خطاب پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمانکارہ نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہم نے نہیں کشمیریوں نے لگانا ہے ہمیں کسی مذہب کی مضمت نہیں کرنی چاہیے بہت سو ہندو مودی کی پالسی سے اتفاق نہیں کرتے کشمیری بھائی اور مہنے پاکستان کی شاروق کو بچانے کے لیے ایک قربانیاں دے رہے ہیں پچاس روز سے وادی میں محصور ہیں بھارتی مظالم کو دنیا کے ہر پلیٹ فارم پر بے نکاب کریں گے بھارتی جمہوریت کی اصلیت سامنے لانا کی ضرورت ہے گورنہ پنجاب چہدری سرور کا الہمراہ میں تقریب سے خطاب بھارتی انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی ہاجی کیمپ سٹرون وارٹر ڈرین منصوبے کا غلط استعمال ڈرین کو بارشی پارنگ کی بجائے سیوڑیچ کے نکاس کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہاجی کیمپ ڈرین منصوبہ انتیس ماہ بعد بھی ادھورا لیسکو کا سرکاری نادہندگان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ محکمہ پولیس، صحیح، ایڈوکیشن اور زلی ادارے اربو روپے کی ڈیفالٹر نادہندگان سے وصولیاں کی جائیں ادم ادائیگی پر کوریکشن منکتے کیے جائیں لیسکو چیف کی تمام سپنیٹنڈنگ آفیسرز کو ادائید راہم شہرہیں، رابطہ سڑکیں اور محلے اب بھونگے روشن پلدی آزما کی سٹریٹ لائٹس لگانے کی تیاری بیس کروڑ پچاسی لاکھ علاقت سے دو لاکھ اکسٹھ ہزار چھسو اٹھاون مقامات پر سٹریٹ لائٹس لگانے کا پلان داتا دربار کے عرص مبارک کی تیاریاں چیمن داتا دربار کمیٹی نظیر چوہان کی زیر صدارت واسا کے انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے اجلاس مینجر کی دربار کے نکاسیہ پر بریفنگ تین روزہ عرص کی تقریبات اٹھارہ اکتوبر سے شروع ہوں گی ابتازہ میں آگ کیسے لگی تحقیقات جاری انکوائری ٹریبونل نے الڈی کے تمام ملازمین سے بتیس سوالات کے جوابات مانگ لیے ملازمین کو حلق نامے کے ساتھ بتیس سوالوں کے جوابات جمع کرانے کے ہدایت غلط بیانی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی انکوائری ٹریبونل کا مراسلہ سابق ایم پی اے پروین سکھندر گل کے قتل کیس میں ملزم غلام مصطفیٰ کے جسمانی ریمان میں چار روز کی توسیر ملزم سے مقتولہ کے گھر کی چابیاں اور چار موبائل فونز برامت کیے گئے تفتیشی آفیسر پرائیوینڈ میں اندھے قتل کی واردات کا ماما حل چاندرات کو کالے خان کے قتل کیس میں ملوث دو سگے بھائی گرفتار ملزمان جعوید اور ناہید کالے خان کے مو پر پائر کر کے جانور چرا کر لے گئے تھے علی زفر اور میشا شفی میں قانونی جنگ میں تیزی علی زفر نے میشا شفی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا عدالتی حکمات کے باوجود گلوکارہ نے میڈیا پر بیان بازی کی علی زفر کا باق پیف ایڈیشنل سیشن جیچ نے میشا شفی سے سات اکتوبر تک جواب طلب کر لیا چاکوں اور چھکوں کی ہوگی برسار کزافی سٹیڈیوم ٹرکٹ میلے کی میزبانی کے لیے تیار ٹرکٹ دیوانے کانٹے کے مقابلے دیکھنے کو بے قرار ٹکٹس کی دھڑا دھڑ فروغ تجاری ٹرکٹ شائقین کی لمبی کتاروں میں لگ کر خریداری پانچ سو اور پندرہ سو رپے والے ٹکٹس نایاب تین ہزار اور پانچ ہزار والے ٹکٹس دستیاب اور کالیش فور ویمن یونیورسٹی میں ڈگری شو کا افتتہ ایرانی کانسلیٹ رزا نازلی اور وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے افتتہ کیا فارسی کی دادے بعد کے سو سزایت خطاتی کے فنفاروں کی نمائش